اسلام علیکم ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم مڑے کا کور بنایں گے فریل والا اور اس کے ساتھ اس کا کشن بھی دیار کریں گے چلیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ناپ کریں گے آپ نے تھوڑا لوز ہی ناپ کرنا ہے زیادہ ناپ نہیں کرنا اب اس کے کشن کے لئے کپڑا کٹنگ کریں گے اس طریقے سے آپ نے کپڑے کی چار تہیں لگانی ہے تاکہ جب کٹنگ ہو تو وہ ڈبل کٹنگ ہو اس کے اس طرح سے اس طریقے سے جب ہم فول کریں گے تو یہ اس کی آٹھ تہیں بن جائیں گے اب آٹھ ہنچ کے حساب سے اس پہ نشان لگائیں گے گلائی کریں گے اس طریقے سے نشان لگاتے جانا ہے کٹنگ کر لیں گے اب اس کے سلائے لگا لیں گے اوپر تھوڑی سی جگہ اس کو سیدھا کرنے کے لئے چھوڑ دینی ہے آپ نے سیدھا کر لیں گے اب اس میں کپاس یا پلیسٹر ڈالیں گے گم سلائسے اب اس کو بن کر دیں گے اب دوبارہ ناپ کریں گے اس کے اوپر رکھنے کے بعد کشن کو اس طرح سے اب دوبارہ اس طرح سے ناپ کرنے کے بعد میں نے آٹھ ہنچ کا پھر گلائی میں ایک ہی سکٹنگ کیا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اب یہاں سے لمبائی لے رہیں گے یہاں پر فولڈن کا مارجن دو ہنچ رکھیں گے اس کے بعد دونوں طرح سے سلائی کا مارجن رکھتے ہوئے ٹوانٹی ون تک ہم یہاں پر لمبائی لیں گے کٹنگ کر دیں گے اب جو گلائی والا حصہ ہے اس کو پورے کو ناپ کرنا ہے اور اس کے حساب سے ہی جو یہ والا حصہ ہے ہم اس کی چڑائی لیں گے یہ میں نے اس کی چڑائی نکال لیا ہے اب فریل کٹنگ کریں گے یہ فریل لمبے نکال لینا ہے اس طرح سے جتنا آپ کے پاس کپڑا موجود ہو یہاں پہ میں نے اسے پکو کروا لیا ہے پکو ان کے بعد یہ ساڑھے چار انچ تک بچی ہے سلائی لگا لیں گے سلائی لگا لیں گے اب اس کو اس طریقے سے فول کر لیں گے نشان لگائیں گے یہاں بچار نشان لگائیں گے اس میں پلیٹس رہ لیں گے اس طرح سے ان کا سائز آپ چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں اپنے حساب سے پہلے نشان تک پیرس ڈالنے کے بعد چیک کر لیں گے اس طرح سے کمیاں زیادہ ہیں تو آپ اسے سیٹ کر سکتے ہیں شروع میں ہی پھر دوسرے نشان تک آیا ہے تو پھر دوسرے نشان کو آپ چیک کر لیں اب باقی اسے مکمل کر لیں گے فریل مکمل ہو گئی ہے اب اس کے ساتھ چیک کر لیں گے ایک بار پھر سے موسیقی 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 یہ دیکھیں یہ برابر ہے اس کے اب اس کے ساتھ سلائی لگا لینی ہے اب جلمبائی والا اس ساتھ کٹنگ کیا تھا اس کے ساتھ بھی چیک کر لینا ہے گلائی والے اسے کو ناب کر لیں گے پہلے اس طرح سے یہ دیکھیں گلائی والے اسے کا ہاف کریں گے 24 تھا اب یہ 22 ہوئے اس سنگل پیس اب نشان لگا لیں گے اس طرح سے نشان لگانے کے بعد اب اس کے ساتھ چیک کر لیں گے دوبارہ موسیقی اس کے آگے سلائی لگانے کے بعد کٹنگ کر دینا ہے اب ہم نشان سے تھوڑا آگے سلائی لگائیں گے سلائی لگا لیے دوبارہ چیک کر لیں کٹنگ کرنے سے پہلے ایکسٹر کپڑا گلائی کی وجہ سے ناب کم یا زیادہ ہو سکتا ہے اس لئے آپ احتیاطاً چیک کر لیں موسیقی 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 سلائے کے ساتھ اس کو اٹیش کر دیں گے اس طریقے سے اپنے کپڑے کو فریل کے درمیان فریل اور گلائی والے کپڑے کو اپنے اس طریقے سے رکھنا ہے اب سلائے لگا لیں گے دونوں کپڑوں کو برابر رکھتے ہوئے راند سے سلائے لگانی ہے اب سیدھا کرنے کے بعد اس طریقے سے اس کے کنارے کے اوپر دوبارہ سلائے لگائیں گے تاکہ یہ مضبوط سلائے ہو جائے اور نکلے نہ اٹیاس سلائے لگانی ہے نیچے کی جانت کپڑے اس میں نہ آ جائے نیچے کی جانت سے فول کریں گے جو درمیان والی سلائے ہے اس کو اس طریقے سے سیدھا کرنے کے بعد ڈیڑھ انچ تک سلائے لگائیں گے اس طرح سے اب اس کو فول کر دیں گے سلائے لگانے کے بعد سوئی کے مدد سے اس طریقے سے اس سلائے کو کھول دیں گے اب یہاں سے آپ الاسٹک گزار سکتے ہیں اب ایک لمبی پٹی تیار کریں گے ایک انچ کی سلائے لگانے کے بعد خاف انچ پر اپنے سلائے لگانی ہے اس طرح سے اور اس دوری کو نکال لینا ہے اب لٹکن بنائیں گے اس طرح سے اس کے اوپر سلائے لگا دینی ہے بلایوں میں کٹنگ کرنے کے بعد آپ پی کو کروا لیں آپ